بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کافی دوستوں کی طرف سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہاں کی کون سی جابز ایسی ہیں جو کہ ہائی ڈیمانڈیں گے جن پہ ایزیلی آپ اپلائی کریں تو آپ کو وہاں پہ ایزیلی ہائر وہ کر لیں گے جو اوبرال اس وقت کنڈیشن ہے یوکی کی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بڑی طرح میں ایمیگرنٹ جو ہیں وہ افریقہ سے ایشیا سے دوسرے یورپ کے وہ مالک جو کہ غریب ممالک ہیں وہاں سے بڑی طرح میں ایمیگرنٹ جو ہیں وہ یوکی کا رخ کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکلڈ بیس نہیں ہوتے وہ ایمیگرنٹ ہے جن کی پاس کوئی سکلڈ نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ یوز لیس ہیں یوکی کے لیے اور یوکی کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ سوار کرنے کے بارے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے زیادہ زیادہ یہی وجہ ہے کہ وہ کارامد لوگوں کو اپنے پاس ایمپورٹ کرنا پڑ چاہتا ہے اور ہائر کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی جو ہائی ڈیمانڈنگ جو آبز ہیں جن کی لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے یوکی میں جن پرفیشنز میں ان کو ہائر کیا جائے اس میں جو سب سے نمبر ون کیٹاگری آتی ہے وہ ہے آئی ٹی کی مطلب انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی میں خاص اور پہ جو کوڈنگ کے لوگ ہیں سافٹوئے ڈیویلپرز ہیں ان کی بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ یوکی میں ہے کیونکہ لندن جو ہے یہ وہ ایک طرح کا حب سمجھا جاتا ہے یورپ کا ٹیکنالوجی اور باقی انڈسٹریز کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کا حب ہے اس تمام انڈسٹری کا تو خاص اور پہ لندن میں انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹر بے شمار ویکنسیز ہیں آپ کسی کمپنی سے بھی ٹچ کریں گے اور ان کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے جو کہ آپ کے پاس اچھا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو آپ کو فوراں ہائر کر لیا جائے گا ایون گورنا میٹر نے کچھ ایسی سکیمیں لانچ کی ہیں جس میں اب آئی ٹی پروفیشنلز کیوں وہاں پہ سیٹل ہونا وہاں پہ رہنا وہاں پہ اپنا فیچر بنانا کوئی زیادہ مشکل نہیں رہے گا فرق صرف یہی ہے کہ آپ کے پاس اچھی ایڈوکیشن پلس اچھا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا اس کے ساتھ تمام وہ پروفیشن جس میں آپ یوکے کو ڈیمانڈ ہے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ پروفیشنز ہیں اس کے بعد کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو انجینئرز وغیرہ ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یوکے کو کافی زیادہ لوگ کی ضرورت ہے لیکن جو ہائی ڈیمانڈنگ ٹاپ ٹو جو جابز ہیں وہ پہلے نمبر پہ آئی ٹی کی جابز آتی ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے کی جابز آتی ہیں ان شعبوں میں اگر آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور ایڈوکیشن رکھتے ہیں تو آپ اپلائی کریں گے تو مسٹ ہے کہ آپ کو ہائر کر لیا جائے گا ملیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی